قیامت کے قریب زندگی مشکل ہو جائے گی فتنے اور آزماشے ٹوٹ پڑیں گی ہر طرف مصیبتیں ہوں گی زمین ظلم سے بر جائے گی نائنصافی عام ہوگی جنگوں کی برمار ہوگی آپ لوگ آج عرب کو دیکھیں شام کو دیکھیں افریقہ کو دیکھیں دنیا کے ہر کونے کی طرف نظر دڑا کے دیکھیں انسانیت پہلے سے زیادہ غمگین اور قسم پرسی کی حالت میں ہے اور جب زمین نائنصافیوں اور ظلم سے بر جائے گی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نیک حکمران نمدار ہوگا جو اس زمین پر امن اور انصاف قائم کرے گا اچھے دن ان پریشانیوں نائنصافیوں اور مصیبتوں کے بعد آئیں گے اس حکمران کے بارے میں جو احادیث بیان کی گئی ہیں ان کی تعداد ایک ہزار پچاس ہے جس میں سے صرف چار احادیث مستند اور صحیح ہیں ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز کے لئے مسجد کے اور قیامت کی علامات بتانے لگے یہاں تک کہ اثر کا وقت ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر پھر سے قیامت کے بارے میں بیان کرنے لگے یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت تم لوگوں میں تب تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا پھر جب اللہ چاہے گا تو نبوت کو اٹھا لیا جائے گا پھر خلفاء کا دور آئے گا اور پھر جب اللہ چاہے گا تو خلافت کو بھی اٹھا لیا جائے گا پھر ملوکیت کا دور آئے گا اور جب اللہ چاہے گا اسے بھی ختم کر دیا جائے گا اور پھر ظالم اور جابر حکمرانوں کا دور آئے گا اور جب تک اللہ چاہے گا قائم رہے گا اور جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لیا جائے گا لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا ہدایت یافتہ خلیفہ نمودار ہوگا جو پوری زمین میں انصاف اور امن قائم کرے گا جس کو لوگ مہدی کہہ کر پکاریں گے مہدی کا مطلب چنا ہوا یا جس کا انتظار کیا جا رہا ہو کچھ علماء کہتے ہیں کہ امام مہدی کی پیدائش ہو چکی جبکہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ان کی پیدائش ابھی ہونی ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالی بہتر جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوگا اور اس کا نام میرے نام پہ یعنی محمد ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ یعنی عبداللہ ہوگا اور جب دنیا میں ظلم اور بربریت ہوگی تو وہ امن اور انصاف قائم کرے گا حدیث کے مطابق امام مہدی سات یا آٹھ سال زندہ رہیں گے یعنی لوگوں پر حکمرانی کریں گے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مہدی ہم میں سے ہوگا یعنی اہلِ بیعت میں سے ہوگا اور اللہ ایک ہی رات میں اسے حکمران بنا دیں گے مہدی کو یہ علم نہیں ہوگا کہ وہ مہدی ہے اور ایک رات میں اللہ مہدی کو تبدیل کر دے گا صحیح حدیث کے مطابق جزیرہ عرب میں ایک بادشاہ کی موت ہوگی اور اس بادشاہ کے تین بیٹے حکومت کے لیے جگڑا کرتے رہیں گے اور یہ شخص محمد ابن عبداللہ اس جگڑے سے بچنے کے لیے خموشی سے مدینہ چھوڑ دے گا اور مکہ چلا جائے گا کیونکہ وہ اس جگڑے میں خود کو شامل نہیں کرنا چاہے گا تو لوگ مہدی کا مدینہ سے مکہ تک پیچھا کریں گے اور اسے خانہ کعبہ لے جائیں گے اور حجرہ اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کی بیعت کریں گے تب دو واقعات ہوں گے ایک یہ کہ شام سے امام مہدی پر حملے کے لیے ایک فوج نکلے گی اور ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عشاء کے گھر سو رہے تھے اور سوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کروٹیں لینے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں وہ کچھ دکھا جا رہا تھا جو پہلے کبھی نہیں دکھایا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک نین سے بدار ہو گئے عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آج وہ کفیت دیکھی جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ ایک فوج شام سے نکلے گی اور ان کا ارادہ بیت اللہ پر حملے کا ہوگا میری امت کے ایک شخص کو تلاش کرنے کے لیے جو کہ میری آل سے ہوگا امام مہدی سب سے پہلے جن لوگوں سے لڑیں گے وہ عرب ہوں جو ہوں گے تو مسلمان لیکن بٹکے ہوئے عرب مہدی کے بارے میں سنیں گے لیکن یقین نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ یہ اصل مہدی نہیں ہے اور وہ مکہ کی مشرقی جانب سے ایک فور لے کر آئیں گے مہدی سے لڑنے کے لیے اور جب وہ میدہ کے مقام پر پہنچیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین انہیں نکل جائے گی ایک یا کچھ لوگ بچ جائیں گے واقعہ بیان کرنے کے لیے جو ان کے ساتھ پیش آیا ہوگا یہ پہلی علامت ہوگی امام مہدی کے سچا ہونے کی امام مہدی نہتے ہوں گے لیکن اللہ ان کی طرف سے اس فوج کو تباہ کر دے گا تب لوگوں کو خبر ہوگی کہ یہی سچے امام مہدی ہیں جب لوگ امام مہدی کو پہچان لیں گے تو جو پہلا لکشکر امام مہدی کی مدد کے لیے نکلے گا وہ خوراسان سے نکلے گا اور ان کے جنڈوں کا رنگ کالا ہوگا اور وہ عرب کو فتح کر لیں گے پھر ایران کی طرف مہم جوہی کریں گے اور اللہ اس میں بھی امام مہدی کو فتح دے گا اور پھر روم کی طرف مہم جوہی کریں گے اور اللہ اس میں بھی فتح دے گا روم کی طرف مونجوئی کو علماء ملہمت القبرہ کے نام سے بیان کرتے ہیں جس کو عیسائی آر مگیڈون کہتے ہیں ملہمت القبرہ کی جنگ کا تذکرہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کی افواج آمنے سامنے ہوں گی اور مسلمانوں کی مخالف فوج کی تداد اتنی زیادہ ہوگی کہ اسی جنڈے ہوں گے اور ایک جنڈے کے نیچے بارہ ہزار افراد ہوں گے جب مسلمان فوج یہ دیکھے گی تو مسلمانوں کی فوج کا تیسرا حصہ میدان جنگ سے فرار ہو جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس گروہ کی کبھی توبہ قبول نہیں کرے گا مسلمانوں کا فوج کا تیسرا حصہ مارا جائے گا اور تیسرے حصے کو فتح ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قبیلے کے سو افراد اس جنگ میں شامل ہوں گے تو 99 مارے جائیں گے اور صرف ایک بچے گا حدیث میں آگے بیان ہوا ہے کہ مسلمان ابھی فتح یاب ہوں گے ہی کہ ایک آواز آئے گی کہ سب اپنے اپنے گروں کی طرف جاؤ کیونکہ دجال کا ظہور ہو گیا ہے پہلی علاماتِ کبرا دجال کا ظہور ہے دجال کا مطلب ہے دھوکہ دینے والا یعنی اپنی شناخت کے بارے میں جھوٹ بولنے والا اسی لئے دجال جب نمودار ہوگا تو کہے گا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں تو امام مہدی دس گھوڑ سواروں کو دجال کی خبر کا پتہ کرنے کے لئے بیجیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان گھوڑ سواروں کے نام بھی جانتا ہوں یہاں تک کہ ان کے والدین کے نام بھی جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ تک کو بھی جانتا ہوں وہ اس وقت اپنی قوم کے سب سے بہترین سوار ہوں گے قیامت کی پہلی بڑی علامت دجال کا ظہور ہے موسیقی